اسلام علیکم میرا نام عبادت خان ہے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی انویسٹر یوٹیوب چینل آہ ناظرین تھا جس کا انتظار وہ شہکار آ گیا آخر کار آہ پرائم میریسٹر عمران خان نے آہ لاؤرپنڈی رنگ رور کے منصوبے کا افتتہ کر لیا آہ کل بروز ہافتے کو بہت کافی انتظار کرنا پڑا اس آپ جانتے ہیں کہ جو راول پرنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ ہے اس سے بہت سے لوگوں کی امیدیں واپستہ ہیں بہت سے سوسائٹیوں کی امیدیں واپستہ ہیں جس کو اس سے ان کا بزنس رکا ہوا ہے اس سے پہلے جیسے کہ آپ نے خبروں میں سنا ہوگا میڈیا میں اس کے اوپر بہت بڑا سکینڈل سامنے آیا اور کافی گورنمنٹ کا جو ہے اربوں اور اروپوں کا نقصان بھی ہوا اس پروجیکٹ کو اس کو چینجز کرنے میں اور بتایا جاتا ہے کہ پیچھلے جو بیروکریٹس ہیں جو انہوں نے اس پروجیکٹ کو مختلف سوسائٹیوں کے لیے فائدہ پہنچانے کے لیے اس پروجیکٹ کا اندر تنمیم کی اور لیکن بعد میں وہ چیزیں دسکلوز ہو گئیں تو عمران خان نے اس کو اوپر سیریس ایکشن لیا تو اس وحے سے اس پر حالا کیا پروجیکٹ ایک سال پہلے اس کا افتتاہ ہونا تھا لیکن اس وحے سے اس سکینڈل کی وحے سے اس کو دوارہ بنانا پڑا اس کے پی سیون کو تو ابھی عمران خان نے کل بروز ہفتے کو اس کا باقعدہ طور پر افتتاہ کیا رالپنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ کا ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ تین سال کا پروجیکٹ ہے ویسے تو لیکن اندازہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پاتا ہے کوئی بھی چیز پاکستان میں مقرر وقت میں کمپلیٹ نہیں ہوتی کوئی بھی چاہے وہ بس میں جو میٹرو بس کا منصوبہ ہو یا کوئی بھی منصوبہ ہو یہاں پہ بروقت تکمیل نہیں ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا اسلام بات ائرپورٹ کتنے سالوں کے بعد جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا حالانکہ اس کو بہت پہلے کمپلیٹ ہونا چاہے اسی طرح برحال یہ ہے کہ امید پر دنیا قائم ہے امید کی جاتی ہے کہ یہ تین سال کا ہے جو منصوبہ ہے کہنے کو تین سال لیکن اگر پانچ سال میں بھی مکمل ہو جائے تو بہت بڑی بات ہوگی تو یہ جو ہے پروجیکٹ ہے وہ اٹیس کلومیٹر لمبائی میں اٹیس کلومیٹر ہے رواز سے لے کے تھلیا انٹرچینج تک اس کو پر مچار انٹرچینج بنائے جائیں گے جس میں چکری روڈ بغیرہ بھی شامل ہے اس کے علاوہ جو ہے جن سوسائٹیوں کو ناظرین اس پروجیکٹ سے فائدہ ہوگا اس میں روڈن انکلیو جیسے کہ آپ نے سنام سنا ہوگا ایک نئی سوسائٹی اوبرتی جا رہی ہے ڈاڈیالا روڈ ہے اس کو ڈائریکٹ جو اس کا فائدہ ہوگا اس پروجیکٹ رنگ روڈ آل پینڈی سے اس کے علاوہ جو دوسرا جو اہم جو اہم سوسائٹی ہے وہ ہے بہریہ ٹاؤن فیز ایٹ یا اس سوسائٹی کو بھی جو ہے رنگ روڈ آل پینڈی سے فائدہ ہوگا اسی طرح اسی طرح کیپٹل سمارٹ سیٹی اسلامباد اس کو بھی جو ہے وہاں بلکہ یہ سنا جا رہا ہے کی کیپٹل سمارٹ سیٹی نے گورنمنٹ کے لیے آفر کی ہے کہ وہاں ان کو انٹرچینج بنا کے دی جائے جس کا خرچہ وہ وہ سوسائٹی ادا کرے گی تو بہرحال دیکھیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کی اسلامباد اور آل پینڈی کا اندر ٹریفک کے مسائل میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے حالانکہ روڈ بھی کافی جگہوں پہ انہوں نے ایکسٹینٹ کیا اس کے باوجود بھی ٹریفک کا فلو اتنا زیادہ ہے کی آپ کو بعض اوقات یہاں آپ نے اسلامباد پہنچنا ہو تو وہاں ایک گھنٹہ لگتا تھا پھر ابھی جو ہے ہنڈیڈ گھنٹے لگتے ہیں ٹریفک جام ہونے کے وئے سے تو اس سے بہت حد تک جو ہے اسلامباد کے اندر جو ٹریفک کے مسائل ہیں وہ بہت حد تک حل ہو جائیں گے اسی طرح بہرحال گورنمنٹ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے مختلف پروجیکس پہ بھی اس ریسنٹلی جو ہے اور پی ڈیو ڈی انٹرچینج کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اور روات روڈ جو ہے اسلامباد ایکسپریس وے کو ایکسٹینٹ کیا جارہا ہے ٹی چوک تک تو اسی طرح ناظرین یہ جو منصوبہ ہے جو رنگ روڈ راول پینڈی کے اس میں ایک سائٹ پہ چھے لین ہوں گی تو آپ اندازہ لگائیں کہ کافی بڑا منصوبہ ماشاءاللہ اگر یہ کمپلیٹ ہو جائے دو تین سال یا پانچ سال کے اندر بھی تو یہ بہت بڑا گیم چینجر ثابت ہوگا اس سے بہت تین انتجارت کو بہت زیادہ فروخت ہوگا اسی طرح گاؤں والے جو ہے اپنے فروٹ فل سبزیاں اور اناج وغیرہ جو ہے ایزلی جو ہے مارکٹ کا اندر لے جا کے فروخت کر سکیں گے اس کے علاوہ ناظرین یہ جو پروجیکٹ بننے کے بعد امید کی جاتی ہے کہ بہت ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اس سے ڈائریک ان ڈائریک فائدہ ہوگا روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے تو بارہل یہ ایک بڑے خوش آئین خدم ہے بہت خوشی کی بات ہے کہ کل اس پروجیکٹ کا باقیدہ طور پر افتتا ہوا ہے آپ دیکھیں کہ پروجیکٹ باقیدہ طور پر اس کے ابھی نیکس منت سے شاید اس کو پر کام ہونا شروع ہو جائے گا یہ فیلحال وہ نے اس پروجیکٹ کو ایف ڈیوڈیو کے حوالے کیا گیا اس منصبے کو آپ جانتے ہیں کہ ایف ڈیوڈیو کا بہت بڑا ایک نام ہے جس نے کے کےچھ اور دوسرے جو اشارہوں کو مکمل کیا ہے ناظرین اسی طرح رولپنڈی اسلامباد کا اندر رنگ روڈ کے علاوہ بھی کئی ایسے پروجیکٹ جو ہے وہ اس وقت پائپلائن میں ہے جیسے ریسنٹلی گورنمنٹ پاکستان نے جو ہے امار چوک وہاں پہ ایک فلائیوور بنایا ہے جس سے کافیات تک ٹریفک کے مسائل جو ہے وہاں چوک پہ آپ کو آدھے گھنٹے تک سروکات کھڑا رہنا پڑتا تھا اسی طرح بھی جو اگلا جو منصوبہ ہے سیڈی کے اندر میں بات کم گا رالپنڈی میں ہے تو اگلا جو منصوبہ ہے وہ کچھری چوک ہے وہاں پہ بھی انٹر پاس بنایا جا رہا ہے اس کے علاوہ تیسرا جو ہے پروجیکٹ ہے وہ فوجی فانڈیشن کے پاس دی اچھے فیز ون کے لئے وہاں پہ جو ہے ایک فلائیوور بنایا جائے گا تو جس کے وائے سے وہاں جو ٹریفک اکثر جام رہتا ہے گاڑیاں پس پس جاتی ہیں تو اس وائے سے جو ہے اس سے بہت اب تک جو ہے ٹریفک کے مسائل حل ہوں گے ناظرین یہ تو تھا رالپنڈی رنک روڈ سے متعلق آپ کو ایک مخصر سا جائزہ اور انفارمیشن جو میں نے آپ کو پروائیڈ کی امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس سے لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس بھی ملتی رہیں Thank you so much for watching my ویڈیو خدا حافظ and take care